اس پروجیک کی آغاز صرف اور صرف دس کروڑ روپے سے رکھی گئی اور اس دس کروڑ روپے کے بعد چالیس ارب روپے خود بخود سی بی ٹی نے جنریٹ کیا اور انشاءاللہ مارچ دوہزار بائیس تک یہ سو ارب جنریٹ کرنے گے اور سو ارب کی فگر ٹچ کرنے جا رہے ہیں مارچ دوہزار تئیس تک یہی سو ارب دو سو ارب میں تبدیل ہو جائے گا اور ان کا لانگ ٹرم ویژن جی ہے انہوں نے ایک ہزار ارب جنریٹ کرنا ہے وزی اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے سی بی ٹی کے لیے انویسمنٹ کا ٹارگٹ ایک ہزار ارب رکھا ہے اور اس سے جو بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے دھائی ہزار ارب تو یہ وہ منصوبے ہیں جو پنجاب کی تاریخ میں اور لہور کی تاریخ میں انقلابی منصوبے ہیں اور یہ لہور کا جغرافیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گے اور شہر کے وست میں ایک ایسے نئے شہر کی بنیاد رکھیں گے جس کو لہور کے شہری یاد رکھیں گے سی بی ٹی پلائن کے بعد جو اگلا افتتاح ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ روز میں وہ لہور ڈاؤن ٹاؤن کا ہے اور پاکستان میں یہ ایک نیا کانسپٹ ہے پاکستان میں آج تک کوئی پلائن ڈاؤن ٹاؤن نہیں تھا اور لہور کی تاریخ میں یہ پہلے ڈاؤن ٹاؤن ہوگا جس کی بنیاد سی بی ٹی رکھنے جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈیجیٹل سیٹی ہے اور پھر ریزیڈنشل سیٹی ہے تو یہ پورا ماسٹر پلائن جو ہے یہ مختلف مرلوں میں رول آؤٹ کیا جائے گا اور اس میں پرائیوٹ سرمایہ کار بھی آئیں گے انویسٹرز بھی آئیں گے یہاں پہ کچھ بہت دلشیس چیزیں ہونے جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اللہ نے ہدایت کی تھی کہ اس کو آپ نے ایک محول دوست شہر بنانا ہے تو یہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی اور بلو روڈز ایک ایسا کانسپٹ ہے جو دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے کسر کے اندر آپ جائیں تو آپ کو وہاں بھی ملتی ہیں لیکن پاکستان میں ایسی کوئی ریت نہیں رکھی گئی اور انشاءاللہ یہ ریت جو ہے یہ بھی سی بی ڈی رکھے گا یہاں پر لوگوں کو پیزل چلنے کے مواقع ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ جو گاڑیوں کی ٹرافک اس کو انڈر گراؤنڈ رکھا جائے گا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جیسے آپ سنگاپور میں یا کسی اور بڑے شہر میں آ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک نیا لاہور ہے جو ہم شہریوں کو دینے جا رہے ہیں سی بی ڈی نے جائز کے ساتھ ایک انرنجمنٹ بھی کیا ہے جس کے تحت ایک سمارٹ سٹی ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی یہاں پہ انٹرنیٹ آف تھنگز یہ وہ کانسپٹ ہیں جو دنیا میں آگے جا رہے ہیں اور ہم لاہور میں اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جہاں پر مختلف ڈوائسز ایک دوسری سے آپس میں بات کریں گے سمارٹ میٹرز ہوں گے سولر ڈوائسز ہوں گے اور ان کا اپنا کیپٹیف پاور جنریشن ہے جس سے انٹرپٹیٹ پاور سپلائے ہوگی تو اس کی بنیاد بھی ادھر رکھی جائے گی یہاں پر سمارٹ ٹریز کا کانسپ بھی دیا جا رہا ہے اور سمارٹ ٹریز وہ ٹریز ہیں جو لاہور میں اور اس جگہ پہ سموک کے خاتمے میں مدد دیں گے ایک ایک سمارٹ ٹریز جو ہے ایک ایک ہزار درختوں سے زیادہ پاور رکھے گا اور انشاءاللہ اس محول کو ساف کرے گا اور یہ جو سٹی ہوگا یہ سیلف ریلائنٹ ہوگا ہر طرح سے انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ترجمان پنجاب حکومت حسان خوار اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں گا